بندے کہتے ہیں جی جب عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو پھر مدد بھی کیونکہ جنہیں ووٹ لینڈے نے انہیں اشتہارتے ہیں نکرتے لکھے ہوئے ہیں ایجا کا آیت تو حضور پہ اتری تھی پر جنہیں عمران خان پڑ چھڑی ہے میں ہمیشہ میرا آپ کو بھیگانے نہیں آپ میرے لی میں نے ہر دور میں زندہ گفتگو کی میں ہمیشہ حاضر ناظر کچھ بندے اپنے انداز میں لیتے ہیں جی ریزوی صاحب تے گڑی چھ بین دینے تے اخبار پھڑ دینے تے مجلس بڑھ کے ٹھو جانے بھائی بلکل یہ ہونا چاہیے کوئی ایک بندہ تین جو دو ہوئے جو بچوں کو بتائے کہ ہم اس ملک میں قرائے دار نہیں ہے جی عبادت بھی تیری کرتے ہیں مدد بھی تجھی سے مان تو جب عبادت اللہ کی ہے تو پھر مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے یہ آلی مدد جیئے جب یہ آگا نابو تو واضح لکھا ہے اس میں تو کچھ ایسی نہیں ہے میں نہیں آکھ رہا کسے آکھیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ وضاحت کی جائے ہمارے بچے جو مجلسوں میں آتے ہیں بڑوں کے ذہن میں آپ تو بزرگ علماء کو سننے والے جو لوگ ہیں انہیں میں نے کیا سنانے ہیں لیکن جو نوجوان یہوں بچے دوست بیٹھے ہوتی ہیں جنہیں اپنی یونیسٹی میں سکول میں کالج میں بات کرنی پڑ جائے تو علماء تو اپنے لیول پر بات کرتے ہیں میں سادہ سادہ باتیں اس لیے کرتوں کہ جڑا کدھی کدھی بھی مجلس دن ہڑے یہاں انہوں پوٹھو سددی سمجھتے ہیں لحظہ بندے سمجھتے ہیں کہ جی اس آیت سے آگے یہ آئلی مدد کی مجائش نہیں ہے کہ یاکا نابودو بھائی یاکا سرجمہ بھی آپ کو یاد ہے کہ جی عبادت بھی آلہ ہم تیری کر دیں اور مدد بھی تجیزے مدد تو جب مسلح پہ اللہ سے وعدہ کرتے ہو تو مسیح تو نکل دیں یو اللہ کی تھے جا اللہ اکبر یا رسول اللہ اجازت ہے جی میں بات کر سکتا تو میں میری مطلب کیا اس سے کہتے ہیں خواہش ہے کہ میں سادہ سادہ لفظوں میں یاکا نابودو سمجھا کے پھر بات آگے کر لیتے ہیں دوستو یہ دو دائرے ہی ہیں ایک دائرہ سرکل نابودو ہے اور دوسرا نستائیل سبحان اللہ وہ جو نابودو کا سرکل ہے نا ہماری اسلامی دنیا میں نابودو کی سب سے بڑی تصویر نماز ہے اچھا موسم تھنڈا ہے لیکن اینہ بھی نہیں تو سب بکلن ٹائٹ کر رہی ہیں میں ہور اچھا بھو ہوں لیکن فریش ہو جاؤ اور موسموں کے اثر ان پہ ہونے چاہیے جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں آپ تو فریش لوگ ہیں یا آپ نے ذرا نہیں نہیں کھوٹ تھنڈے میری بات وقت زیادہ میں نہیں لینا چاہ رہا اگلے پروگرام تک بھی جانا ہے میں نے کیا کہا ہے کہ عبادت اللہ ہم تیری ہی کرتے تو نابودو کی جو ہمارے سامنے تصویر ہے وہ نماز ہے میں سارے مضبوخی جمعہ داری لے کے ایسے جمعہ داری تو دوسرے بندے کی کو نہیں لے تھا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنے اسلامی مسئلک ہمارے ہاں ہیں وہ واجب قربطن اللہ کی نیت سے نماز پڑھیں مجھے ایک آدھی آواز آئی ہے اللہ نہیں کہنا اللہ نہیں کہنا اللہ اللہ کی طرف اللہ کا ترجمہ ہی بلکل مختلف ہو جاتا ہے اکثر سادہ بندے اللہ واجب قربہ اللہ اللہ نہیں ہے تو اللہ کی نیت سے نماز کی نیت ہر مسئلک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے میرا خیال ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے ذاتی ایسی ہے نا تو جب نابدوں پہ بھی آپ کہتے ہیں جی بلکل جی اللہ کی عبادت ہے جی آپ متفق تو پھر آپ کو تھوڑی زہمت اور کرنا پڑھے گی جب آپ کہتے ہیں جی مدد کسی اور سے ہم کیوں مانگیں اور تو کوئی آنا نہیں چاہیے اور سے تو بات کرنی نہیں چاہیے ڈائریکٹ اللہ صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ صرف اللہ 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 کوئی نہیں ہے جی اور بھائی آپ عبادت اللہ کی نماز ذاتی عبادت میں مسلح پہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے اور اللہ کے حکم ہی سے الحمد پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کے آرڈر کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ حضور کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں لا صلاة الا بے فاتحة تلکتاب کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک الحمد نہ پڑھ جائے یعنی نماز میں یہ سارے مذہب میری بات کو میری بات سے اتفاق کریں گے کہ باقی مذہبوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے مسئلہ کی بات کر رہا ہوں باقی مذہبوں میں بھی باقی صورتیں بدل کے پڑھنے کی اجازت بھی ہے گنجائش بھی ہے الحمد بدلنے کی میرے طرف دیکھیں ویسے اے موجزے اے پرانے بورے دیجئے بندے ستے بھی پھائیں جے دادوی ہو رہی ہو فریش ہو جاؤ یہاں میرا خیال ہے ٹائم ہو رہا ہے دس منٹ کم ایک ہے دس منٹ کم ایک پر سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں حالکہ آپ کو صحت دے فریش ہو کے میری بات ایک مندہ کھلنے گا رضی صاحب جب کوئی مسکین سون جائے سون دیا کرو یہ آپ اتنا دھیان رکھتے ہیں وہ سو رہے اسے جگانے میں کہہ جی میں ستا بندہ باقی زاکروں کا مجھے نہیں پتا خطبات کا علماء میں ستا بندہ مجلس میں صرف اس لیے جگانتا ہوں کہ سارے مجمع جو صرف اس باہر جا کے آکھنا ہے آج شاہ اور اندر سواد نہیں ہے باتیں اہمیں باتیں ضروری ہیں یہ کلیرنسوں میں آپ کو دے رہوں یہ بات آپ آگے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں بڑا لطف ہے قصیدے کی دنیا کا بڑا مزہ ہے سوزیوں والی زاکری کا مجھے خود بھی آکر اچھے لگتے ہیں میرا غربت قد ہے کلامیہ سنگھ تو جو ہمارے عزداری سوالانہ وہ کیونکہ نودہ سزار کی عبادی ہے اور ہمارا ایک ہی گھر ہے اور ہم بھی ہجرت کر کے سارے بھائی وہ بچوں کی تعلیمی سلسلے دیگر ہجرت اچھی ہوتی ہے لیکن جو سادہ ہجرت ہوئے پرنڈ بندہ میر عالم ہوئے تلور جا کے کازمی صاحب یہ آئے ہیں اے نہ کریں تو میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں تو ان باتوں پہ بہت یعنی میں ذنفقار میں آگے بھی کئی واری آنکھے ہیں پنجاب دا واحد پرنڈ کلامیہ سنگے جتون دے میر عالم بھی اہل دیس صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ اللہ ہی اللہ بھائی ہم اللہ کی وحدانیت کے مخالف نہیں ہیں لیکن آپ اپنا پریکٹیکل بھی تو صحیح کرو بندے ہماری جان کھاتے ہیں بھائی میں سمجھتا ہوں نماز اللہ کی ذاتی عبادت ہے تو جب اللہ کی ذاتی عبادت ہے اور آپ اللہ سے کہہ بھی رہے ہیں تو پھر اللہ کی عبادت کو اللہ تک رہنا چاہیے بھائی آپ ہمیں کہتے ہیں بھائی ہم قائل ہیں اب میں آپ سے پوچھ رہوں آپ قائل ہیں بھائی ہم قائل ہیں اور اس کے بعد فورن آیت پڑھتے ہیں صراط اللہ زینہ انعامتہ علیہی اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیرے انعام نازل ہوئے یہ اللہ کی نابتوں میں لوگ کہاں سے آگئے ہیں میری بات پہ دھیان دیں گے جب اس پہ لستا اور یا تو اس طرح کے مسلمان بنو یا تو اس طرح کے مسلمان بنو کہ ڈائریکٹ اللہ سے مسلح پہ کھڑے ہو کے کہو ہم تیرے ہیں ہمیں اپنا راستہ دکھا بولے میرے بات بیٹا میری بات پہ دھیان دیا اور مسلمانوں اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں صرف تیرا راستہ چاہیے ہم صرف تیرے بندے ہیں اب کہتے ہو شیعہ کرنا چاہتے ہیں سبھال گیڑکو اپنے مذہب کو لیکن زد میں ٹائم زائع نہ کر اپنی مرضی کے اپنے اسلامی دانشوروں سے صرف اتنا پوچھ کے ہمیں بتا دیا جائے کہ وہ نعمتوں والی فیملی کونس ہیں اور میری جوہاں اللہ نے آدم نوہاں جیسے کہا تو آلین میں سے ہے جو تو سجدہ نہیں کرتا یہ وہ پنٹر فاک آلین ہے جی آپ جی آپ جی آپ جی آپ جی تجھے میرے تھی تو بھار کر لیں نہیں نہیں عشق ہے نا عشق ہے جذباتی ہو جاتا ہے مہربانی سے ہم میرے اپنے ہیں آپ سارے میرے اپنے ہو کوئی بیگانگی تو ہے نہیں کہ مطلب میں میں دل چل ہے کہ ٹر جم بہت شکریہ میں نے کیا پوچھا ہے کہ ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے کہ آپ اللہ سے اللہ کا راستہ کیوں نہیں مانگ رہے جب عبادت اللہ کی کرتے راستہ لوگوں کا مانگتے جو لوگ نابوتوں میں آسکتے ہیں وہ نستعین میں نہیں آسکتے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں آپ جیئے سر یا تو اللہ کی عبادت کو اللہ تک رکھا جائے مجھے یاد ہے کہ عرصہ پہلے الفقار مجھے اپنے شعر کی بات ہے کہ لگے رجی صاحب یہ نماز تو میں ریگلری پڑھتا ہوں لیکن آیت اللہ تحانی نہیں کیا کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیرے انام تو یہ لوگ کون ہیں میں نے کہا بیٹا کسی کا کرم تجھ پہ ہونے والا یہ جو ٹکرہو آتا ہے نا ذہن میں یہ کون ہے کہ لگا ویسے کبھی سوچا نہیں میں نے کہا جب نماز ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرتے ہو تو درود ابراہمی پڑھتے ہو کہ لگا جی وہ تو ہماری فقہ میں اس کے بغیر نماز ہی نہیں میں نے کہا درود ابراہمی کیا کیسے پڑھتے ہو جیسے بھائی پڑھتے ہیں میں وہی پڑھتے ہیں لگا جی اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ تو میں نے کہا یہ نابد و عبادت اللہ کی ہے اس میں آلِ محمد کہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ بڑے پنچیتی ذہن بیٹھے ہوئے اگر نماز میں مسلمانوں کے ہاں درود واجب بنانا ہوتا وگر نا جو آج تک درود میں تبدیلیاں ہی بندے کرتے پھر رہے ہیں آپ کے اس ملک میں نا جو سلیبس اور نصاب ہے نا جی کیسے پھائے اس میں پانچویں جماعت اور آٹھویں تک تو یہ سلیبس شروع کر دیا گیا جہاں حضور کا نام لکھا ہوتا ہے نا حضرت محمد تو آگے لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی آج تک یہ سنے آپ نے یہی پڑھا بلکہ سعودی عربیچ بھی یہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور یہ واحد اسلامی دنیا کا یہ ملک یہاں سلیبس میں لکھ دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ اور یہ سابق کا حکومت نے ہمیں دیا ہے یہ جو ساڑھے تین سال کی تبدیلی والی حکومت آئی تھی نا ہورتے کچھ کر نہ سکے یہ تبدیلی ہے میں کوئی الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں ووٹ جسے مرضی دینا میں پابند بھی آپ کو نہیں کر رہا ہوں لیکن اپنے حلقوں میں صرف اتنا سوچ لو جماعت اس کو پسند کرنا جسے حسین اچھا لگتا ہے تو اب اس صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شانے بیانے بندے ممبر پہ وہ بھی بات نہیں کر رہے کام موقع جی ایف آی آرہ جی لیکن میں نے تو میری زندگی گذر رہی ہے سادہ سادہ انداز مجھے پتہ ہے رزق جڑا کو مارا چنگا میں نوں ملنے وہ نجف والے کی دہلیس ہوں کے لئے تو اہمیں بندہ پریشانیاں لیتا پھر جی اوہ اینج نکل گیا ہے تو اوہ بھائی میں میں نے پہلے آپ شکر ہے میں زندہ بات کر رہا ہوں اوہ ہمیں صحابہ ہی پہ کوئی زیادہ ہماری باما اور صحابہ کیوں ساڑی چھیڑے لیکن میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ تو صحابہ کو عالمی شامل کر کے درود میں لا رہے اور صحابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آلے محمد پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا اور نماز چلو میں نماز سے باہر نہیں نکل رہا ہوں آپ ما شاء اللہ اتنے سیانے چہرے مجھے دکھائی دے رہے جو دس بندرہ بندوں میں کوئی بات تہہ نہ ہو رہی ہو تو بندے دونوں بندوں کی بات سن کے نتیجہ کمال دے دیتے آپ کا تعلق ایسے دانہ علاقے سے سادہ سی میں بات کر رہا ہوں یہ نابدوں میں آل محمد موجود ہیں اللہ کی ذاتی عبادت میں موجود ہیں اور اگر آپ اجازت دے میں فقر اکھینے لگوں اللہ ان کے بغیر اپنی نماز وصول ہی نہیں آپ نے میری احتیاط پہ مجھے سبحان اللہ ایک بندے بھی نہیں آکھیں میری احتیاط کی طرف دھیانی نہیں دیا میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بغیر قبول نہیں کرتا میں نے کہا وصول ہی نہیں کرتا اوہ شوگر ملان گناہ انہاں تا یہ تولدیاں میں جنہاں تا لینہ انہاں قبولیت فعلی شرط بات کیا وصولی کے لیے آل محمد کا ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کماس اللہتا اللہ عبراہیم وہ سرکاری درود ہے نا اب لکنت آ رہی واء اللہ آل عبراہیم انہاں کا حمد اللہ درود بھیجو پر محمد کی اور ان کی آل جیسا تُو نے درود بھیجا نا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل بیٹا پہلے حضور کی آل پھر ابراہیم کی آل آل محمد پہ اسی طرح درود ہے جیسے ابراہیم کی آل پہ میں لکھنو میں بات نہیں کر رہا ہوں حافظہ بعد میں بات ہو رہی ہے ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا ایک دن اس کی ایسے مہمان آگئے جو کھاتے ہی نہیں تھے اے انہوں نے بھی لنگر بنا کے بہے گئے اب ما شاء اللہ اور رہ گل اور مجلسی چہرے بیٹھے اور پڑھے لے کے لوزمی ہیں دفتر خان پہ کھانا رکھا یہ نوٹین تھی ابراہیم اتنا مہمان نواز نبی تھا کہ جس دن مہمان نہیں میں آتا تھا ابراہیم کے ڈیرے پہ نبی بھوک کھا رہا تھا تو کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا بھی نہیں ابراہیم نے کہا ہمیں تو بھوک لگتی نہیں ہے ابراہیم نے کہا بھوک لگتی نہیں ہے انہوں نے کہا ہم انسانی شکل میں فرشتے تیرے اللہ کے بھیجے میں نبی چھوٹا نہیں ہے لیکن اپنے دروازے پہ آئے فرشتوں کو بھی آج بہچان نہیں سکا کیا کہنا ہے آل محمد کی چوکڑ کے جبرائیل کھڑا تھا درسی ہوں فرزا کہتی ہے جانتی ہوں کون جو تو یہ نبی اللہ جنہیں خلیل خدا خلیل اللہ بھی کہتے ہیں جدل امبیاء بھی کہتے ہیں اور یہ وہ نبی ہے جسے نبی خواب تمہارے دین سے تمہارے اسلام سے یہ اسلام کا لفظ ہی جو ہے وہ فٹ ہی ابراہیم بھی یہی سبب کلمہ آپ حضور کا پڑھتے ہیں تو قربانیاں ابراہیم آلیاں کا بہت خالص تعلق ہے دین سے حضرت ابراہیم سے ماشاءاللہ درود ابراہیمی خیر و برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے لفتروں میں فیکٹریوں میں آپ نے لکھا دیکھا ہوتا ہے تو میرے خیال ہے اگر بندے اسے بھی سمجھ لیں تو ایک دو معاملے کلیر ہو جاتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ کی آل پہ اسی طرح درود پہ کیسے ابراہیم کی آل پہ تو ابراہیم کا دسترخان بڑا وسیفہ ہاں میری بات کی گواہی چلو بول شول کے نہ دیو لیکن آپ کا ذہن گواہی دے گا کہ جن بندوں کے دسترخان کھلے ہوتے ہیں وہ جڑے پرونیاں سبال دیں ڈیرہ شرط اسی سے سمجھ دیں جرمنی دے سارے ویزا ہولڈر بیٹھے ہو اور ڈیرہ بیلڈنگ کو نہیں کہتے مہمان بھوکا نہ جائے اسے ڈیرہ داریخ ہے مہربانی سار بس بات لمبی ہوتی جا رہی ہے ابراہیم دیرے دار نبی تھے میں بار بار نبیوں کے لیے دیرہ استعمال کروں کیونکہ جس اگلی نسل نے ہم سے دین مذہب لینے ہیں انہوں نے دین جگتے باچھڑے ہیں بھئی نبیاں دا دیرہ شیرہ نہیں ہوتے اہم گلیاں جب بستر چوک کے تبلیغیں کرنے سے اور مجھے کوئی نبی دکھا دے جو ایس روپ میں تبلیغ کرنے نکلا ویسے ویسے وہ تبلیغ والے بھی مجھے کو پہلے اتنا کو سونٹ نہیں کرتے تھے لیکن آپ اچھے لگنے لگ گئے ہیں جب سے تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو اسے مولا حلیق مولا حلیق اسے مولا حلیق مولا حلیق مولا حلیق مولا حلیق